تو آج ہم سیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی اپلیکیشن فارم ہو جس کو میں میکروسوفت ورڈ کے اوپر ڈیزائن کرنا ہے تو ہم کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اب اس میں آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے آسان ہے صرف آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپلیکیشن فارم لکھا ہوا ہے پبلک سیکٹر انٹیٹی لکھا ہوا ہے ڈائریک کنسلٹینٹ لکھا ہوا ہے لیگل این اللیگل وغیرہ اور یہ کچھ چیزیں اس طرح کے لکھی ہوئے ہیں تو اس میں کوئی اتنا خبرانی کی بات نہیں ہے اور یہ لوگوں کہاں سے آئے گا یہ بھی میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے میکروسوفت ورڈ کو کھول لیا اپنے سامنے یہاں پہ اپنا زوم لیویل کنٹرول کے ساتھ سکرولر کو آگے پیچھے گھما کے سیٹ کر سکتے ہیں لیا اوٹ میں جائے کے آپ پیپر کو سیٹ کرنا ہے ایچ پہ پر یا پھر لیٹر کے اوپر ٹھیک ہے نا تو ایچ پہ پر یا لیٹر پہ جو بھی پیپر کو آپ اپنے سیٹ کریں گے یا آپ کے پیپر کی ویٹ تو رہائیٹ کو ڈیفائنن کرے گا ایٹ پوائنٹ فائرا ہم نے اس کو پیپر کو سیٹ کر لیا ہے یہاں سے لیٹر جو بھی پہ پہ رکھ رکھ لیتے ہیں connections 的 ایFour پر رکھ رہا ہوں آپ چاہیں لیٹر یہ ایFour دونوں کا تقریباً سائنس ایزی اس پہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے کلک کر کے مارجن میں کسٹم مارجن میں جانا ہے اور مارجن میں میں اس کے مارجن ڈیفائنڈ کر رہا ہوں top 0.25 مطلب آدھے کا آدھا bottom bho.25 مطلب آدھے کا آدھا left رکھ رہا ہوں میں 0.5 اور right رکھ رہا ہوں 0.25 یعنی کہ آدھے کا بھی آدھا ٹھیک ہے and then click کر کے ok کر دیتا ہوں تو یہ میرے سامنے میرا paper کا piece set up ہو جائے گا later on پھر مجھے اس کو file کو save کرنا یہاں سے جا کے تو یہاں سے save پہ click کیا more options پہ click کیا یہاں سے browse پہ click کیا اور یہ میری file اب save ہونے جا رہی ہے تو further میں نے documents میں گیا اور یہاں سے اپنے folder چوز کیا word files کے اندر اور یہاں سے میں چلا گیا word assignment کے اندر اور یہاں پہ جا کے میں نے اس file کو save کیا ہے nts form assignment ٹھیک ہے اس کو میں click کر کے ok کر رہا ہوں اور یہ میری file save ہو چکی ہے save کرنے کی short کی یاد رکھیں ہمیشہ ctrl s جسے کسی بھی file کو save کیا جا سکتا ہے اور further اس میں ctrl w کسی بھی file کو close کرنے کے لیے ctrl n new file کے لیے ctrl 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 o for open کے لیے ctrl اس کے علاوہ b for bold i for italic ٹھیک ہے اور ctrl کے ساتھ اگر آپ یہ والا square bracket لگائیں گے تو اس سے font size increase ہوگا ٹھیک ہے اور اگر ctrl کے ساتھ آپ select کر کے یہ والا bracket لگائیں گے تو اس سے font کا size کیا ہوگا decrease ہوگا تو اس طرح سے آپ نے ان باتوں کی کچھ short keys کو سمجھنا ہے اور بھی آپ کو short keys بتاتے جائیں گے تو آپ نے اس کو کرتے جانا ہے چلیں اب اس کو تو ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں short keys کو اور ہم چلتے ہیں آگے کی طرف یہ میں آپ کو send کر دیتا ہوں اس کے اوپر whatsapp پر کسی ایک کو بعد میں further share کر دوں گا تو میں یہاں سے اس کو share کر رہنے لگا ہوں یہاں پر اور یہاں پر کلک کر کے جیسے ہی پیسٹ کرتے ہیں اس کو یہ send کر دیا میں نے باقیوں کو پھر بعد میں send کرتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں دوبارہ سے اپنے document کے اوپر اور شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو ctrl s دبا کے میں نے پہلے file document کو save کر لیا ہے اس کو mute کرنا ہے اوکے تو میں یہاں پر جا کے participants میں سارے mute ہی ہیں تو ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں اس کو یہاں پر click کر کے تو ہم نے یہ بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے لکھنا application form تو میں یہاں سے اس کو copy کر رہا ہوں type نہیں کر رہا ہوں میں copy کر رہا ہوں آپ لوگ type کیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ ایک ٹھوڑا آپ کے typing improve ہو جائے تو یہاں سے ہم نے لکھنا ہے ٹھوڑا مجھے جلدی سے اس کو بنانا تاکہ کم time میں زیادہ کام ہو جائے تو میں نے یہ ساری details یہاں سے اس طرح سے type کر لیے اور اگر آپ اس چیز کو بھی follow کرتے ہیں اگر typing آپ کی improve ہو چکی ہے تو بھے ٹھیک ہے چلے گا یہ کام ٹھیک ہے کپی کر لیے ہم نے یہاں پہ کنٹرول سی سے میں کپی کرتا جا رہا ہوں کنٹرول وی سے میں پیس کرتا جا رہا ہوں اور یہ screen جو میں change کر رہا ہوں alter tab سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اتنا کام کرنے کے بعد اب آپ اس کا style کر دینا ہے اس کو آپ نے یہاں سے ٹائٹل کر دیا لیکن یہاں سے اس کو centre کر دیا فونٹ سائز کو reducer دیا اور یہاں سے دونوں کو سیٹ کریں نا اس کو یہاں سے دونوں کو صائیح کر کر دیا فونٹ سائز سائز جوٹا کر دیا رہا ہوں ٹوائیں چھوٹا رکھنا ہے کیں یہ بہت ہی کام ہے تو 14 پہ رکھتے ہیں اس کو اپلیکیشن فارم ہی دکھانا ہے پبلک سیکٹر انٹیٹی تھوڑا بڑا دکھانا ہے تو اس کو دوبارہ سے ٹائٹل میں کنورٹ کیا اس کو یہاں سے سنٹر کیا بہت بڑا آرہا ہے تو اس کو 30 پہ رکھتے ہیں تو اس طرح سے پبلک سیکٹر پھر بھی 30 پہ بہت بڑا لگ رہا ہے تو یہاں سے جا کے اس کو 26 پر کر دیں آئی تھنگ 22 سہی رہے گا اس کے لیے تو اس کو اس پر رکھ لیتے ہیں باقی رہ گیا یہ project directorate وغیرہ کے ڈیٹیل سے وغیرہ تو یہ 14 پہ ہی چلی جائیں گی تو یہاں سے کلک کیا ہم نے اس کو اور اس کو بھی ہم نے یہاں سے ایک سٹائل دے دیا سب بوسٹوں بھی سپٹیل ای ایم دے دیا آپ کوئی اور بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں کلک کر کے ایک ٹیب آڈ گیا جس کی وجہ سے یہ سیٹر میں آ گیا اور یہ یہاں رہ گیا اور اس کو تھوڑا سا ہم نے یہاں پر جو ہے اس طرح سے دکھا دینا ہے اب یہ تھوڑا سا یہ والا اس کی نظبت بڑا نظر آنا ہے تو اس کو select کر کے directorate والے کا font size 9.5 سے بڑا کے 14 پہ رکھ دیا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا ایک backspace کر کے tab لے لیا اور یہاں سے اس کو سٹر کر دیا تھے یہ بالکل اس کے سٹر میں نظر ہے اس پیس کے ساتھ اور اس کے font size کو تھوڑا سا بڑا کے ہم نے 12 پہ رکھ لیا ہے تھوڑا آگے چلا گیا اس کو delete کیا button دبا کے پیچھے لے رہا ہوں میں اور ایک backspace دبا رہا ہوں تاکہ یہاں نظر آ اور ایک tab لگا رہا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اوڑا backspace دے کے space بھی دے سکتے ہیں eligibility criteria کو select کر کے یہاں سے ہم نے strong میں convert کر دیا اور font size کو بڑھا کے میں نے یہاں سے اس کو بھی 12 پہ رکھ دیا تاکہ پڑھنے میں آسان ہی رہے اور clearly نظر آئے تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا اتنا کام تو easily ہو چکا ہے اب آتے ہیں کہ یہ جو registration والا معاملہ ہے اور یہ والا جو معاملہ ہے اور یہ والا جو معاملہ ہے یہ اس طرح سے ہوگا تو اس کے لیے بہت easy ہے clear guideline ہے ہمارے پاس کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا حصہ کیسے بنے گا اس کا تو insert میں جا کے ہم نے یہاں سے جو ہے چاہے تو shape بنائیں چاہے تو text box بنائیں اگر ہم text box لیتے ہیں تو اس کو بھی پھر کرنا پڑے گا ہمیں empty تو یہاں سے ایک text box لے لیتے ہیں جو without اس کے borders کے تو کوئی ایسا without border text box ہے یا نہیں اس کے اندر مجھے تو نہیں دیکھ رہا تو لوگ یہ والا لے لیتے ہیں اس کو لینے کے بعد ہم نے click کیا یہاں پر اور اس text box کے اندر بھی ہم نے اس کو shape fill کو کہہ دیا no fill اور outline کو کہہ دیا no outline اور یہ جیسی outline ختم ہوگی تو text box ready ہوگیا اس کو backspace کر کے ہم نے اندر کے data کو delete کر دیا slide کیا یہاں سے اس data کو پہلے ایکس line کے data کو لیا copy کر لیا میں نے یہاں type کر لیجئے گا اس کو یہاں پہ لکھنے کے بعد enter button ڈبایا اور یہاں سے to fill by nts تو یہاں پہ click کر کے enter copy کر دیا ٹھیک ہے دونوں کو slide کر کے یہاں سے home میں گئے اور یہاں سے اس کو left کر دیا font size کو اس کا تھوڑا تھا font size دیکھیں اس کے کم ہے تو اس کے font size ہم رکھیں گے 10 کے اوپر تو یہ تھوڑا چھوٹا نظر آئے کیونکہ اس کو registration number بغیرہ ڈالنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے پر ڈھیک ہے font کا جو style ہے times new roman بھی اچھا ہے اگر aerial لکھیں گے تو تھوڑا سا اور بہتر یہ بڑا بڑا نظر آئے گا یہ tahoma یا aerial aerial میرا خلے زیادہ بہتر آئے گا تو یہ aerial بھی لے لیا ہم نے font size ایک size بڑھا کے 11 پر رکھ دیا اب تھوڑا سا gaping کے اندر maintain کرنا ہے یا نہیں کرنا نہیں کرنا بلکل بھی gap maintain نہیں کرنا تو پھر اس والے text box کو ہم نے تھوڑا zoom out کیا اور یہاں سے پکڑ کے اس والے text box کو اوپر والی site پہ لے جائے کے put کر دینا ہے تو اب یہاں پر رکھنے کے لیے تو بھائی جگہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں application form کے سامنے یہ آنا ہے تو application form کے سامنے یہ آتھو رہا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ disturb کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو procedure ہے ہم یہاں جائیں گے wrap text پہ click کریں گے in front of text کر دیں گے جس کے بعد ہم یہاں application form کے سامنے رکھ سکیں گے لیکن تھوڑا سا gap دینا ہوگا جیسی یہاں پہ ہم click کر کے enter دمائیں گے تو ہمارے پاس کچھ gap آ جائے گا اور اس کو اٹھا کے ہم اس کے آگے کچھ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا text box یہاں پہ اس طرح سے رکھا جا سکتا ہے اس طرح سے اب اس کا جو font size ہے وہ بالکل set ہے لیکن اس کے اندر تھوڑا سا space ہے اس space کو maintain کرنے کے لیے یہاں سے جائیں گے fonts کے advance option میں یہاں سے اس کو کریں گے expand اور expand کرنے کے بعد اس کو 4 points کے پر expand کر دیں گے and then ok کریں گے تو اسے نظر آئے گا تھوڑا سا bold کر دیں گے اور یہاں پہ underline bold تو ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا click کرتا ہوں یہاں پہ bold کر دیتا ہوں اس کو یہاں پہ ok یہ اس کے ساتھ select ہو رہا اس وجہ سے شاید یہ اب select نہیں ہو پا رہا تو یہاں سے select کرتے ہیں اب اس کو اب یہاں سے bold کر دیتے ہیں اس کو تو یہ bold ہو گیا تھوڑا سا font size اور extend کر دیتے ہیں تھوڑا سا بڑا بڑا نظر آئے تاکہ اب بعد میں اس کو اٹھا کہ یہاں پہ جب معاملہ clear ہو جائے گا تو اس کو آپ یہاں پہ easily put کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے اوپر تو gap out already آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آگیا ہے director rate اور اس کے درمیان بھی gap چاہیے آپ کو تو یہاں پہ ایک اور enter دبا دیں تو یہ اور gap آ جائے گا اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کا director rate والے کا offset system ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا background black کر دینا تو یہاں shades پہ جا کے یہاں پہ آپ کو shading میں black option مل جانے سے یہ نہیں مل رہا تو یہاں click کر کے more colors میں یہاں سے آپ یہ black والا option لے لینا ہے اور ok کر دینا ہے اور font کا color یہاں سے select کر کے اس کا white کر دینا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کو نظر آگیا director rate consultant اور ٹھیک ہے جیسا لکھا بھا رہا ہے application form بھی ایسا لکھا گیا public sector entity بھی لکھا گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ font سارا استعمال ہو رہا یہ تو aerial font ہے تو آپ سکو select کر کے یہاں سے font کو aerial بھی لے سکتے ہیں اور یہ font پھر آپ کو اس طرح سے select ہو کے رہے اگر فردر سب کا font change کرنا تو ایک design میں جا کے ہمارے option بھی یہاں سے جا کے aerial font choose کر لیں گے تو سارا scheme میں font aerial ہو جائے گا اور آگے بھی ہم font aerial ہی use کر پائیں گے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں آگے والے option پہ یہ والا option کیسے بنے گا تو بھائی یہ بنانا بھی بہت آپ کو اسے نظر آرہ ہو گا اس کے بار آگے شیئے فیل کر دیں گے خالی ہو جائے گا اس کے اندر کا ٹیکسٹ اب یہ تو فٹو ہے اس کے اندر ٹیکسٹ آپ کو ٹائپ کرنا ہی پڑے گا تو right بٹن دبا کے یہاں سے کریں گے اور یہاں سے شیئے پلی آؤ پہ جا کے اس کو ٹاپ کریں گے اس کو ہوم میں جا کے یہاں سے left کریں گے font size کو بڑھا کے یہاں پر پاسپورٹ size color photo not older than six month photo not older than six month ٹھیک تو اس طرح سے جو بھی چیز ہے وہ آپ easily type کر دیجئے گا اور یہاں سے اس طرح سے ہم لکھ جیتے ہیں ٹھیک کھر 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 دبائیں گے سنٹر کر دیں گے اور یہاں سے سنٹر پہ اس طرح لگانا کھا ہے یہاں پر جگہ چاہیے اب یہاں تو جگہ بچ ہی نہیں رہی ہے کیسے کریں گے تو اب اس کو دیکھیں بھی کے لیے یہاں جگہ کیسے ملے گی کہ اس کا زوم level دیکھتا ہوں کتنا ہے تو یہ میں نے زوم level کم کیا زیادہ کیا پر مجھے آئیڈیا نہیں ہو بھرا کہ زوم level ہے کتنا یہ یہ کلک کرتے تو یہ دیکھتے ہی زوم 100% ہے اچھا یہ تو سرچ ہے اس کا ٹھیک ہے تو اگر یہ اس طرح سے بھی نظر آرہا ہے تو ہم اس کو set کر لیتے تو چھوڑا سیٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ہمیں اس کا font سائز ہے وہ تھوڑا سا کم رکھنا پڑے گا یہ box تو ہم نے box دیکھ لیتے اس پہ کلک کرتے شیف format میں جاتے شیف fill پہ کلک کرتے یہاں سے اس کو black کر دیں اور font کو ہم یہاں سے جا کے پہ رائٹ بٹن دباؤ اور اس کے format شیپ میں جانے کے بعد یہاں سے میں اس کے text box کے option میں آؤں text box میں جانے کے بعد یہاں پر left margin جو آرہا ہے اس کو یہاں سے جا کے zero کر دوں اور اس کو بھی یہاں سے جا کے zero کر دوں اور اس کو بھی جا کے یہاں سے zero کر اور اس کے بعد بھی جا کے اس کو بھی zero کر دوں ریپ ٹیک سے چیک ہٹ دوں تو ایک اس طریقہ یہ ہے لیکن پھر بھی یہ left والا margin جو سکت آرہا ہے تو اس پہ کوئی ایسا ہے نہیں کرنے کا margin بھی سارے ختم کر دی اور فردہ اس کا margin ابھی بھی کچھ باقی ہے تو اس کو دیکھیں یہاں پر ایک option آرہا ہے کلک کرنے پر اس کو پکڑ سا اس سائیڈ پر کرتے تو دیکھیں بی سینٹر میں آئی جا کے یہاں سے اس کے آؤٹلائن اس کے نو آؤٹلائن کر دیا اور یہ ختم ہو گیا اور ہمارا یہ اوپر والا حصہ کمپلیٹ ہو گیا دیکھیں ایک حصہ بنانے میں کافی دل لگیا لوگو کیسے لگا رہا ہے اس کے اندر تو آپ یہاں سے جائیں گوگل کے اوپر اور جا کے لکھیں گے نٹی ایس لوگو تو یہاں پہ جیسے آپ نے گوگل پر آگئے یہاں پہ ٹائپ کیا نٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس لوگو نٹی ایس ٹیسٹنگ سرویس لوگو تو یہ اسے انٹر کریں لوگو پی اینجی میں آپ کو ملنا چاہیے تو ایمیجز میں کلک کریں گے تو یہاں پہ جائیں یہ پی اینجی بھی لگ دیں آگے پی اینجی تو جیسی پی اینجی لگ دیں گے پی اینجی فارمیٹ میں کافی سارے لوگو آ رہے ہیں ہمیں یہ لوگو سوٹ کر رہا تو رائٹ بٹن دو پاکے سی ویس کر لیتے اس کو سی ویس کرنے کے باد یہ پوچھے گا کانا سی کرنا جی پی جی فائل میں سی کر رہا ہے تو میں پکچرز کے فولڈر میں جا کے نٹی اس کے نام سے اس کو سی پر پکچرز پہ آپ کو یہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے آگئے ڈا کچھر نہیں مل رہا کوئی کس میں ہے تو یہاں دیکس چلتے ہم ادھر اور یہاں سے آتے ہی یہ رہ گیا ہم یہ پورشن کرنا ہے تو یہ پورشن کرنا آسان ہے تین کولم ہے اور ایک رو کولم میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے تو سب سب پہلے ایک رو بنالیں یہاں پہ اور اس کو سپلٹ سیل کر کے جیسے کہ ہم نے سیخ ہے سپلٹ سیل کر کے تین کولم میں ڈیوائیٹ کر دیں جیسے تین کولم میں ڈیوائیٹ کریں گے تو میں ٹیکس یہاں کپی دیا اب دیکھیں اس کو سیلیٹ کر ہم نے یہاں سے لے کے تین کو اس طرح سے سیلیٹ کر لے رہا ہے یہاں سے ہم 3 لائن 3 لائن ہو گیا ہم 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 لائن 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 اور اس کے ساتھ اس طرح سے نظر آر رہا ہے اس طرح سے ایس کو اس سے فردر اس میں جا کے اگر ہم اس کو ونڈو بھی کہتے ہیں تو اس سے زیادہ یہ جو لکھا ہے اس کو select کر بولڈ کر لینا ہے اور اس کے بی کو جا کے بولڈ کر لینا ہے اور س کو جا کے بولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر تھوڑا سا ایجسمنٹ کرنا چاہیں آپ اپنے طور پر بلکل سنٹر بلوکت ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر اپ ڈیٹ کرنے پھر اس کے نیچے دوبارہ سیک رو ایڈ کرائیں گے تو رو کچھ اسی طرح کی ایڈ ہوگی اور اس میں آپ بہت آسان ہے کیا کرنا ہے اگر اس کلر فل نئی بنا رہے بس یہاں پر بھی اس کو پیس کرنا ہے یہاں پر بھی اس کو پیس کرنا ہے اور یہاں پر بھی اس کو پیس کرنا ہے تو اب دیکھ لیں یہاں yes no کے دونوں option سے تو سکھ سکھ آگے سکھ سکھ آگے سکھ آگے دیں دو سکھ دو اور یہاں پر دو دو ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سکھ سکھ اس کو اس کو کرتے ہیں پھر باقی next class میں کریں گے تو اب آپ بھی اس کو اس طرح سے بنانی کوشش کریں دیکھیں مجھے آپ کو سکھ انے میں تقریبا 25 منٹ لگ گئے اس کو اب آپ دیکھتے ہیں کہ تیزر میں بناتے ہیں بنا کے سینٹ کریں میں ویڈ کر رہا ہوں Thank you very much